موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اپنے پرانے سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ائرکرافٹ کو یا تو پوری طرح ریٹائر کر چکی ہے یا ان کے اپریشنز کو بہت ہاتھ تک انہوں نے محدود کر دیا ہے یعنی کہ ان کی ائر فورس میں تو ایسے جہاز موجود ہیں لیکن اپریشنلی ان کو زیادہ رگڑا نہیں جا رہا لیکن اگر انڈین ائر فورس کو دیکھا جائی تو یہ تمام چیزیں اور یہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ انڈین ائر فورس نے اپنی تمام مک ٹونٹی ون بائسن ائرکرافٹ کی فریٹ کو گراؤنڈ کر دیا ہے جی ہاں یہ وہی سائیڈ ہے جو اکثر اوقات جی ایف سیونٹین کو گراؤنڈ کرنے کے خواب دیکھتی ہے لیکن ریالٹی میں ان کے مک ٹونٹی ون بائسن ائرکرافٹ گراؤنڈ کر دیا گئے ہیں اور ایک خاص مدد تک ان پر مینٹیننس چیکس وغیرہ دیکھے جائیں گے اور ایک لحاظ سے انہیں اور ہول کیا جائے گا ان کی انسپیکشن کی جائے گی تاکہ دیکھا جائے کہ باقی جہازوں میں تو کوئی خاص گڑبر یا کوئی ٹیکنیکل فیلئر تو نہیں ہے ہوا کچھ ہیوں تھا کہ آٹھ مئی دوہزار تیس کو انڈین مک ٹونٹی ون ہنومان گھر کے ایریا میں کریش ہوا ہنومان گھر کا ایریا راجستان میں موجود ہے اور جس جگہ یہ کریش ہوا وہاں تین سویلینز کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ کافی زیادہ شوکنگ انسیڈنٹ تھا اچھی چیز یہ تھی کہ پائلٹ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو اٹھائیس جولائی دوہزار بائس میں بھی اس کا کریش ہو چکا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو صرف دوہزار بائس کے سال میں پانچ کریشز ہوئے مک ٹونٹی ون ائر کرافٹ کے اٹھائیس جولائی دوہزار بائس کو جو کریش ہوا تھا یہ نمبر فور سکوارڈن کا مک ٹونٹی ون تھا اور اس میں دونوں پائلٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ بارمر کا ایریا راجستان میں وہاں کریش ہوا تھا انڈین ائر فورس دوہزار انیس تک پانچ سکوارڈن کو یوز کرتی تھی جن میں پہلا سکوارڈن تو سپٹمبر دوہزار بائس میں ریٹائر کر دیا تھا نمبر ففٹی ون سکوارڈن جو کہ سیری نگر میں تائینات ہوتا تھا اور اسی سکوارڈن کا حصہ تھا ابھی نندن جس کو پاکستان نے شوڈ ڈاؤن کیا تھا ریپورٹرلی ایک اور سکوارڈن ریٹائر کر دیا گیا ہے اور اب تین سکوارڈنز اپریشنل ہیں انڈین ائر فورس میں تین سکوارڈن یعنی کہ ایک سکوارڈن میں اگر میکسیمم سولہ سے اٹھارہ جہاز ہیں تو ٹوٹل پچاس سے پچپن ایسے ائر کرافٹ جو کہ انڈین ائر فورس کی سروس میں موجود ہیں انڈین ائر فورس کے مک ٹونٹی ونز اپنے پور کریش شریٹ کی وجہ سے فلائنگ کوفن کے نام سے جانے جاتے ہیں یعنی کہ اڑتے ہوئے تابوت جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دنیا کے باقی کنٹریز کو دیکھا جائے تو ایون رومانیا نے بھی بیس مائی کو اپنے میک ٹونٹی ونز کو ریٹائر کر دیا ہے اور رومانیا یورپ میں شاید واحد کنٹریز سمجھ جاتا تھا جس کی ائر فورس کو تھوڑا سا پور کہا جاتا تھا اپنے پرانے بلڈ اپ کی وجہ سے اور پرانے ائر کرافٹ کی وجہ سے لیکن انہوں نے بھی اب ان میک ٹونٹی ونز سے جان چھوڑا لیے بٹ انڈین ائر فورس ابھی بھی ان میک ٹونٹی ونز کو اچھا خاصا رگڑ رہی ہے اور انڈین ائر فورس کے پاس ابھی تک کے لیے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس کو میں اب نہیں کہہ رہا بلکہ بی ایس دنوے نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ انڈین ائر فورس کے پاس ابھی تک میک ٹونٹی ونز کا کوئی بھی ریپلیسمنٹ یعنی کہ تیجے سمکی ون اے نہیں ہے اگر ریپلیسمنٹ ہوتا تو شاید انہیں بہت پہلے ہی ریٹائر کر دیا جاتا یہاں بات کی جائے تو انڈیا کے اپنے سورسز یہ دعویٰ کرتی ہیں نائنٹین سکسٹی سے جب سے یہ ائر کرافٹ انڈین ائر فورس کی سروس میں آیا تب سے لے کر اب تک آٹھ سو کے قریب مختلف اس کے یونٹس سروس میں رکھے گئے اور میں سیادے سے زیادہ یعنی کہ چار سو سے زیادہ ائر کرافٹ تو کریش ہوئے ہیں اور یہ وہ کریشز جو زمانہ امن میں ہوئے انڈین ائر فورس دیکھ رہی ہے کہ تیجس ایمکی ون اے اور تیجس مارک ٹو کو اپنے مستقبل کی فلیٹ میں انڈکٹ کیا جائے مک ٹونٹی ون اور اس کے بعد ایونچلی جیگوار جیسے ائر کرافٹ کو ریپلیس کیا جائے نہ صرف یہ بلکہ مک ٹونٹی ون کی تلوار تو ایک طرف سر پر لٹک ہی رہی ہے بلکہ دوسری طرف مک ٹونٹی نائنز اور میرائی ٹو تھاؤزنز کے حوالے سے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں جن کو ریٹائر کرنے کی بات کی جاری ہے بہت جلد نہیں لیکن آنے والے فیوچر میں لونگ ٹرن میں دیکھا جائے تو مک ٹونٹی نائنز اور میرائی ٹو تھاؤزنز کو بھی ریٹائر کرنا پڑے گا یہاں انڈین سورسز اس چیز کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تیجس ایمکی ون اے کا جو فرسٹ یونٹ ہے فرسٹ سیریل پروڈکشن والا یونٹ وہ دوہزار تئیس کے انڈ تک بن جائے گا اور دوہزار چوبیس کے شروع میں اسے ڈیلیور کیا جائے گا اب یہ ابھی تک انڈین سورسز دعویٰ کر جائیں دیکھنا دل جذب ہوگا کیا ہندوستان ایرنوٹیکل لیمٹیڈز یہ کام کر پاتی ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مک ٹونٹی ون ائرکرافٹ کی ریپلیسمنٹ کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی کہ اٹلیسٹ تیجس ایمکی ون اے ان کے پاس آ جائے گا اس میں برائیاں ہو سکتی ہیں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں اور وہ اوویسلی ہر جہاز میں ہوتی ہیں لیکن انڈین ائر فورس کے پاس ابھی بھی یہ تین سکوارڈن ہے اور انہیں دوہزار پچیس تک یوز کیا جائے گا مطلب ابھی بھی ان کی سروس کے دو سال ابھی باقی ہیں اور اسی کے مینٹیننس چیکس کے لیے ان تمام ائرکرافٹ کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے ریسنٹلی اتنے زیادہ کریشز ہو چکی ہیں جس سے ایک تو عوام میں بیک لیش موجود ہے انڈین ائر فورس کے خلاف اور دوسرا انڈین ائر فورس خود بھی اس چیز کو دیکھے گی کہ گلتی کہاں آ رہی ہے کیا کروک میں کوئی گلتی ہے کیا پائلٹس کی ٹریننگ میں کوئی گلتی ہے یا اوویسلی یہ جہاز یہ ساٹھ سال پرانے ہیں ان کی ائر فریم لائف بھی اس حوالے سے ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی انہیں رگڑ رگڑ کے یوز کیا جا رہا ہے سو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ